اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری و سرلی امری وحلی الوخدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم یہ اشراز الحجہ کی فضیلت کے بارے میں اب دیکھیں گے اور ان دس دنوں میں کرنے کے کیا کام ہیں اور کن کاموں سے بچنا چاہے یہ بھی ہم دیکھیں گے سورہ فجر میں ہم دیکھتے ہیں سورہ فجر میں کیا آتا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں اکل والوں کے لیے بڑی قسم ہے دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ زمانے کے بہترین نوکات کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی اور اس وقت کی احمد اور فضیلت ہم سب کو معلوم ہیں فجر کے وقت کے عبادت کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے پھر قسم کھائی گئی دس راتوں کی اور اس سے مراد مفسرین کیا لیتے ہیں رمضان کی دس راتیں بھی لیتے ہیں اور ذلحجہ کی جو پہلے دس دن ہیں ان کو بھی لیتے ہیں کیونکہ لیال جو ہوتا ہے دن اور رات دونوں کیلئے آتا ہے پھر جفت اور تاک کی جفت کہتے ہیں ایون اور تاک کہتے ہیں اور کو تو جفت کی قسم کھائی گئی یعنی کہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے اور تاک اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اور اس سے مفسرین نے لیا ہے کہ جفت جو ہے دس ذلحجہ ہے قربانی کا دن کہ جفت کی قسم کھائی گئی اور تاک کی قسم کھائی گئی جفت ہم نے دیکھا تھا کہ دس ذلحجہ قربانی کا دن اور نو ذلحجہ جو ہے عرافات کا دن اس سے یہ بھی مراد ہے پھر رات کے آگلی حصے کی قسم بہترین وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت تو اللہ تعالیٰ سورہ فجر کے شروع میں تمام بہترین اوقات کا جو ہے جمع کر کے ان کی قسم کھا رہے ہیں ان کو گواہ بنا رہے ہیں تو آج ہم الحمدلللہ ذلحجہ کے دس دنوں کے احمد کا یہاں ذکر دیکھیں گے اور یہ یاد دیہانی ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہ اب جو یہ دس دن آئے ہیں ہمیں اپنے وقت کو ان میں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے جو سب سے بہترین افضل ترین ایام جو ہیں یہ یہ ہیں ہم قرآن پاک میں پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلقات کے درجوں میں فرق رکھا ہے بعض کو بعض پر فضیلتی ہے جیسے اب دیکھیں سارے دنوں میں جو ہوتا ہے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہوتا ہے سب سے بہترین دن ہوتا ہے جس پر صورت اللہ ہوتا ہے اسی طرح رمضان میں سے جو رمضان کی آخری دس راتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے افضل لیلت القدر کی رات ہوتی ہے اسی طرح ذلحجہ کے جو پہلے دس دن ہیں یہ دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن ہیں ٹھیک ہے اور ان سب کی اہمیت کیوں ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے اسے ہمیں گوانا نہیں چاہیے ہم کیا ہوتا ہے سال بھر جو ہیں روز مرہ کی زندگی میں نارمل روٹین میں رہتے ہیں ہماری عبادتیں اتنی خاص نہیں رہتی نارمل نارمل ہم کرتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں یہ دن بھیج دیتے ہیں کبھی رمضان کے دن تو کبھی یہ عشر ذوالحجہ کے دن اور پھر محرم کے پہلے دس دن اور پھر ہم جو ہیں شعوری طور پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی گفلت سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ سارے جو اہم دن ہیں یہ ہمارے لیے رحمت پانے کے دن ہیں تو ان دنوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر تحفہ ہیں اللہ تعالیٰ کا جاکہ ہم سے جو باقی دنوں میں کمی کوتائی ہوتی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے درجے بلند کر سکیں ان دنوں میں تو ہمیں ان دنوں میں بہت خوب محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے ہمیں حدیث میں ان دس دنوں کی ہمیں فضیلت پتا چلتی ہے ابن بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کی رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اپنا مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلے پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹیں یہ تو سب سے افضل ترین ہے کہ ایک انسان اپنا جان اور مال لے کے نکلا اور سب کچھ گوا کے آ گیا یہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے اور اس کے بعد یہ ذلحجہ کے دس دن اور یہ جو ذلحجہ کے دس دن ہیں ان کے سب سے زیادہ ان میں عمل کرنے کی فضیلت ہے کمپیرٹو ریسٹ آف دائیر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جال اور مال اپنا لے کے نکلے اور کچھ بھی لوٹا کے نہ ہے تو یہ بعض ذلمہ کہتے ہیں یہ بات مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصب بن عمر رضی اللہ عنہ عمر جو تھے وہ بہت ہی مضبع امیر شخص تھے مکہ کے مڑی شان و شکت سے وہ رہتے تھے مکہ میں اور اچھے سے زندگی گستار رہے تھے پھر کیا ہوا وہ مسلمان انہوں نے ہجرت کری مدینہ چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہ مدینہ چلے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو اسلام سکھایا لوگ کو مسلمان بنایا قرآن پڑھایا اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کی فضاء ہموا کی لیکن پھر شہید بھی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جس دن وہ شہید بھی ہوئے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ ان کو پراپر کفن بھی دیا جا سکے تو سوچیں نا یہ مثال ان کی ہے کہ جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ بھی باقی نہ رہا تو یہ تو افضل ترین عمل ہے ہی تو اتنی بڑی قربانی اتنا بڑا درجہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ بچے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پھر جو ہوتا ہے ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے کا فضیلت آتی ہے سمجھائے حدیث سے جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر مسنان احمد کی روایت میں آتا ہے ایک اور روایت میں کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اسی طرح سے ان دنوں میں کیا ہوا عمل جو ہوتا ہے سب سے پاکیزہ عمل ہوتا ہے اس میں بھی حدیث ہے ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلحچہ کے دس دنوں میں نیک عمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزگی اور بڑے ہی سواب کا باعث ہے بہت زیادہ پاکیزگی اور بڑے سواب کا باعث ہے تو سوچیں کتنی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں عمل کرنے کی تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے فرائض اور نوافل دونوں کا ہی عجر بڑھ جاتا ہے باقی دنوں کے کمپیریزن میں سال بھڑی اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے فرض پہ بھی اپنا اور نفل پہ بھی سب کو اہمیت دینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نفل کے کاموں میں لگ جائیں نفل کے کاموں میں خوب آگے بڑھ جائیں اور فرض کو بس سو سو کر کے چھوڑ دیں ایسا نہیں فرض کو بھی بہت احتمام کے ساتھ کرنا ہے اور نوافلوں میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہم دیکھیں کہ ان دنوں میں پڑھی جانے والی فرض نمازے بھی اور نفل بھی سال بھر کے دوسرے دنوں میں پڑھے جانے والے فرض اور نفل سے زیادہ افضل اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کا زیادہ سواب ہے اسی طرح روزے رکھنا قرآن کی تلاوت ذکر کرنا دعائیں مانگنا اللہ تعالی سے اللہ کی بھارگاہ میں بہت آجزی سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا اگر وہ زندہ ہیں تب بھی اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات ان کے لئے دعا وغیرہ کرنا پھر صلح رحمی کرنا لوگوں کی ضروریات پوری کرنا بیمار جو ہیں ہمارے اسپاس ان کی تیمارداری کرنا اور مرد لوگ جو ہیں گھر کے جنازوں میں شرکت کریں پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں کھانا کھلانا یہ سب جو نیک عمال ہیں ان کا فائدہ جو ہے ان دنوں میں بہت زیادہ ہوگا کمپیر ٹو ادھر دن ٹھیک ہے پھر ہم دیکھیں کہ رمضان کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ افضل ہوتی ہیں افضل تریب اور ذلہ جا کے دن افضل ہوتے ہیں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے رمضان کی راتوں کی عبادت اور ذلہ جا کے دن یہ بہت افضل ہوتے ہیں دیکھیں رمضان میں تو ہر کو عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک محول ہوتا ہے چاروں طرف تو اس ٹائم میں عبادت کرنے کا سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے بھی ایزی ہو جاتا ہے عبادت کرنا توفیق ہو جاتی ہے اور ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ جو عشرہ ذلہجہ ہے اس میں ہم ایسا کوئی محول نہیں دیکھتے کہ ہر کو عبادت کر رہا ہے بلہب زیادہ تر لوگوں کو تو اس کی فضیلت بھی نہیں معلوم ہے کہ عشرہ ذلہجہ کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں کچھ عبادت کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو اکثر ہم لوگ اس چیز کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو ان دنوں کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے اور کیوں ہیں کیونکہ دیکھیں ان دنوں میں یوم الناحر بھی آتا ہے یوم التربیہ یوم العرفہ ساری جتنی بھی عبادتیں ہم دیکھیں نا ٹوٹل ملا کے وہ سب ان دنوں میں اکھٹا ہو جاتی ہیں جیسے ہم اپنی نمازیں روزہ صدقہ زکاة قرآن کی تلاوت اس کے علاوہ ایکسٹرا کیا چیز آ جاتی ہے ان دنوں میں حج اور قربانی ہے نا تو اس لئے یہ دن اور بھی سپیشل ہو جاتے ہیں حج اور قربانی کی وجہ سے اور پھر دیکھیں ان کی فضیلت قرآن مجید میں ہمیں پتا چلتی ہے قرآن مجید میں ایام معلومات کی بات یہ سورہ حج آیت نمبر 28 میں تو علماء کے اکورڈنگ کیا ہے ان سے مراد یہی دن ہے ایام معلومات اور یہ یہ جو حج کے مہینے ہم پڑھ چکے پہلے بھی تو حج کے مہینے کون سے تھے جو ہم نے پڑھا تھا شوال ذلقادہ اور ذلہجہ تو اس کا بھی جو ہے اکثر صحابہ کا یہ کال ہے اور اکثر تابعین کا کہ ذلہجہ کے یہ جو پہلے دس دن ہوتے ہیں اس پر یہ اینڈ ہوتے ہیں تو یہ فضیلت حج کے معلوم مہینے ان کا اینڈ انہی پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر ان دنوں میں ایک عظیم دن آتا ہے کونسا یوم عرفہ کا ہم سب کو معلوم ہیں یہ بہت ہی بڑا عظیم دن ہے اس میں جو ہے ہمارا دین ہمارے لئے ہم پر تمام کیا گیا ہمارے دین کی تکمیل ہوئی اس دن ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس دن دین کو مکمل کیا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت امام کر دی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں آتا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا تو یہ دن بہت ہی بڑی خوشخبری کا دن ہے ہم امت مسلمان کے لئے اللہ نے آج کے دن ہمارے دین کو مکمل کیا اپنی نعمت سے ہمیں نوازا تو اس لئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے اور اس اشری کی فضیلت اس لئے بھی ہے کیونکہ اس میں یومن نہر کا دن آتا ہے جیسے ابھی بات ہوئی تھی جس دن قربانی ہوتی ہے حج اکبر کا دن اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی عظیم دن ہے یومن نہر کا دن بھی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا آتا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یومن نہر ہے اور اس کے نیکسٹ کیا ہے اس سے اگلا یومن کرر تو یومن نہر تو قربانی والا دن ہو گیا ٹینتھ والا اور اس سے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ یومن کرر ہوتا ہے کیا ہے تو دونوں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے یہ بھی دیکھیں یہ جو دن ہے حج کرنے والوں کے لئے تو ہیں ہی بہت ہی سپیشل دن لیکن عام لوگوں کے لئے بھی کوئی کمی سپیشل نہیں ہے ہم لوگوں کے لئے بھی بہت ہی سپیشل دن ہے تو ان دنوں میں ہمیں کسر سے محنت کرنی ہے سلف سالحین جو ہوتے تھے نیکی کے کاموں میں خوب محنت کرتے تھے سعید بن جبہر جو ہیں ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب یہ دس دن شروع ہوتے تھے تو وہ اتنی محنت کرتے تھے انتھک محنت کرتے تھے اپنی طاقت سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہیں ان دس دنوں میں عبادت کی ترقیب کرتے تھے ٹھیک ہے اب ایکسٹرا ایفرٹس کرنی ہے ہمیں بھی سلف سالحین کی طرح انشاءاللہ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور سلف سالحین تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے یعنی کہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے وہ کون کون سے دن تھے رمضان کے دس جو آخری دس دن ہوتے ہیں آخری دس جو جس میں لیلت القدر ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے پھر ذلحجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن ان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے تھے صحابہ اکرام اور سلف سالحین تو ہمیں بھی ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقرب سے عباد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام ہمیں کرنے ہیں ان دنوں میں اور خوب محبت اور شوق سے عبادت کرنی ہے ہمیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم رمضان کے آخری کے دس دنوں میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ٹین ڈیز اب چل رہے ہیں ان دنوں میں اور ہمارے جو باقی کے سال کے دن ہوتے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ان کو بھی ہم نورملی کیشویلی ایسے ہی گزار دیں ان دنوں میں ہم اپنے وقت کی تھوڑا حفاظت کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ اپنے ٹائم کو عبادت میں لگا اللہ کے ذکر میں لگائیں اپنی نیدوں کو تھوڑا کم کریں اپنی جو بیکار کے جو گفتکی ہم کرتے رہتے ہیں فونوں پہ یا گھر میں بیٹھے بیٹھے انہیں کم کریں لہب اور لگو چیزوں سے جو وقت ضائع کرتی ہیں ان سے بچیں سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم گزارنے سے بچیں ہیں ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے رہے ہیں ٹائم برباد نہ کرتے رہے ہیں ایسے ہی پھر ادھر ادھر گھومنے فرنے میں اپنا جو ٹائم لگاتے ہیں وہ بھی نہ لگائیں کہاں لگائیں عبادت میں ہے نا حقوق العباد اور یہ حقوق اللہ دونوں میں اپنا ٹائم لگائیں دونوں چیزوں میں اب دیکھیں ان دنوں میں جو ہے نا سب سے افضل عمل کیا ہے سب سے افضل عمل حج ہوتا ہے ان دنوں میں اگر اللہ تعالی جس کو موقع دیتے جس کو بلالے اور حج مبرور حج مبرور کا سواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے حدیثے بھی ہمیں پتا چلتا ہے اسپیشلی جو انسان فرض حج کرنے جاتا ہے تو اپنے حج کو بہت اچھی طرح انسان کو کرنا چاہیے اس کے سارے مناسق جو ہیں اچھے سے پورے کرنے چاہیے علم لے کے اچھے سے سیکھ کے اسے جانا چاہیے یعنی کہ وہاں جا کے کنفیوز ہوتا رہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالی موقع دے جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ تعالی سب کو موقع دے آگے بھی تو اچھے سے سارے کام کرنے چاہیے اور وہاں جا کے حج پہ گناہوں سے بچنا چاہیے لوگوں سے ہمیں اچھے اخلاق رکھنا چاہیے اور بھلائی کے کام کرنا چاہیے اور سلام کو فیلانا چاہیے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور کسرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان دنوں میں ہمیں کسرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان دنوں میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اور کیسے ذکر کرنا ہے ہر حال میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کہیں جا رہے ہیں سواری پر ہیں ہم گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایکسپٹ جہاں ممنوع جگہیں وانی کر سکتے بس وانی کرنا ہے تو کیا ہے کسرت سے تحلیل تقبیر اور تحمید ہمیں کرنی ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے یہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے بس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گیا تخبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل تقبیر اور تحمید کہو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ ہر وقت ہمیں کرنا ہے ان دنوں میں اور ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے تسبیح تحلیل اور تقبیر کرنے کو آیا ہے تو تسبیح میں کیا آ جائے گا سبحان اللہ و بحمدی تو ان کلمات کی فضیلت کیا ہے کیوں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اور اس کے رسولوں کو بھی محبوب ترین کلمات ہیں اور باقی رہنے والی نے کیا ہے یہ کلمات یعنی کہ یہ جنت کی کاشکاری ہے ہم جنت کی کھیتی کر رہے ہیں یہ کلمات جتنا بھی جادہ سے زیادہ بولیں گے جنت میں اپنے لئے کاشکاری کر رہے ہیں بنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب تھے جس پر سورج تلو ہوتا ہے تو سوچیں ان کلمات کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی ہے نا تو یہ کلمات ہم جیسے خواتین ہیں تو ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے اور گھروں میں ہے تو تھوڑی اوچھی واسے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن باہر جائیں گے تو دھیرے دھیرے پڑھیں گے دل میں اور مرد لوگ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ کر سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں کیا ہیں یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے گھروں کے جو مرد لوگ ہیں ان کو بھی آدھیانی کرائیں ان کلمات کو پڑھنے کے لیے اور ہم خود بھی اپنے ہر کام کاج کرتے ہوئے جس میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں کلمات پڑھنے کی پھر کیا ہے ان دنوں میں تقبیرات کو عام کریں یہ جو آج کل دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں واتس اپ پر بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ یہ تقبیرات کی آپ کو اچھے خاصی آدھر گھنٹے کی آڈیو مل جاری ہے تو آپ یہ پلے کر سکتے ہیں صبح صبح گھر میں اور جب آپ پلے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے ذہن میں یہ کلمات بیٹھ جائیں گے پھر آپ بھی انشاءاللہ پورے دن اس کو دھوراتے رہیں گے اور آپ کے بچے جب سنیں گے وہ بھی دھوراتے رہیں گے تو یاد دیانی کے طور پر صبح صبح تھوڑا آپ لگا سکتے ہیں اس کو گھر میں ہمارے جو سلف سالحین ہوتے تھے کثرت سے وہ تقریبات یہ تقبیرات پڑھا کرتے تھے ابن عمر اور ابو حریرہ ان دس دنوں میں کیا کرتے تھے بازاروں میں نکل جاتے تھے اور پھر وہاں اونچی آواز میں وہ تقبیرات کہتے تھے اور ان کی تقبیرات سن کے پھر باقی لوگ بھی تقبیرات کہتے تھے تو بسیکلی اونچا پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ ان دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب جگہ گونچے سب لوگ تقبیرات کہہ رہے ہوں ہر گلی ہر بازار میں اور دیکھیں جب دس دن ہم لگتا اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور ہم دل سے بھی کہیں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیٹھے جائے گی تو یہ بہت اہم چیز ہے اور جب ہم تقبیرات پڑھ رہے ہوں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ کی مدد آتی ہے اسے پڑھنے سے اور دشمن کے مقابلے میں بھی تقبیرات جو ہیں پتہ کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے جنگ ایک خندق میں بنے تھے تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے اللہ اکبر کہنا اب تقبیرات اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تقبیرات جو ہیں دو قسم کے ہیں ایک ہوتے ہیں مطلق تقبیر اور دوسرے ہیں مقید تقبیر یہ گوڑ سے سنیں مطلق تقبیر جو ہیں ذلحجہ کے تمام دس دنوں میں پڑھی جائیں گی اور ایام تشریح کے آخری کے دن یعنی کہ تیروی ذلحجہ تک یہ پڑھی جاتی ہیں لیکن مقید تقبیرات ایک ہوتے ہیں جو کہ فرض نمازوں کے بعد تقبیرات پڑھنی شروع ہوتی ہیں پانچوں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں یہ شاید ہم میں کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے یہ والی بات کہ فرض نماز کے بعد یہ تقبیرات پڑھنی چاہیے جو لوگ حج کرنے نہیں گئے ہیں وہ ان تقبیرات کو نو ذلحجہ کی فجر سے شروع کریں گے کب سے نو ذلحجہ اس کی فجر سے شروع کریں گے فجر کی نماز پڑھی اور ہر نماز کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اور جو حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ کب سے شروع کرتے ہیں وہ درس ذلحجہ کے زہر کے وقت سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کب تک پڑھے جاتے ہیں جو یہاں میں تشریح ہوتے ہیں اس کے تیسرے دن کے اصر کے بعد ختم کر دی جائے گی یعنی کہ تیر بھی تاریخ جوتی ہے اس کے اصر کی نماز کے بعد پڑھ کے پھر ختم کرنے گے پھر نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو کیا ہے یہ تقبیرات ہم سب کو معلوم ہیں ہے نا کیا کیا ہے ہم سب کو معلوم ہیں یا دو بار بھی اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں اور بھی آتی ہیں تقبیرات جیسے اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرت تو ڈیفرنٹ الفاظ آتے ہیں تقبیرات کے کوئی ایک فکس نہیں ہے جو چاہیں پڑھ لیں آپ اور جو کہلے والا بھی بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ تقبیرات بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو پوائنٹس آپ بنا لیں کوپی میں اور یاد رکھیں کہ ہمیں پڑھتے رہنا نماز کے بعد تو نو تاریخ پہ شروع ہوگا اور ابھی فیلحال اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے ویسے بھی ہمیں پڑھ لیں ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں اب یہ جو دس دن ہیں ان دنوں کے روزے اسپیشلی یومِ عرفہ کا روزہ ان کی بڑی فصیلت ہے لیکن نو تاریخ کا روزہ تو سنت ہے ہی ہے سب ہی کو رکھنا چاہیے لیکن باقی کے جو دن ہیں نا اب ٹو نائن باقی کے دنوں کے روزے بھی بہت فضیلت والے ہیں کیونکہ ان دنوں میں اگر انسان روزہ رکھے گا تو باقی سال میں رکھے ہوئے روزوں سے زیادہ افضل ہوگا ابھی پڑھانا ہم نے کہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل باقی سال کے عملوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو روزے بھی اگر ہم رکھیں گے تو زیادہ ان کا اہمیتوں کی زیادہ سواب ہوگا تو روزہ انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے یہ گناہوں سے ڈھال ہوتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا سبحان اللہ دیکھیں ایک دن کا روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے ستر سال کی مسافت سے دور ہو جاتا ہے جہنم سے انسان سبحان اللہ تو کوشش کریں کہ پورے نو کے نو دن رکھیں یا جتنی استطاعت ہو آپ رکھ لیں اتنی روزے رکھ لیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں سارے رکھنا چاہیں سارے رکھ لیں اگر ایک دن رکھ کے دو دن چھوڑ دیں منڈے تھesinڈے کا تو ضرور رکھ لیں ہے نا اور جو میں عرفہ کا تو ضرور ہی رکھنا ہے تو دیکھیں جتنی استطاعت ہو ضرور رکھیں روزے عرفہ کے دن کا روزہ خاص طور پر گیر حاجیوں کے لیے حاج پہ جو جاتے وہ نہیں رکھتے عرفہ کا روزہ کیونکہ دیکھیں وہاں ان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں بہت مشکت اٹھانی ہوتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے عرفہ کا روزہ ہم لوگوں کے لیے جو حاج پہ نہیں جانے جو گھر پر ہیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور بہت بڑی غنیمت ملی ہے یہ ہمیں کیسے کیونکہ یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کا کفارہ سبحان اللہ ابو قطادہ کہتے ہیں دیکھیں یہ لمبی سی حدیث ہے اس کے میں ساری نہیں پڑھوں گی لیکن آخر کا پارٹ میں بتاتی ہوں اس حدیث میں کہ اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آخر میں یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے مطلق بیسیکلی بات ہو رہی تھی تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے ٹھیک ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی اور یوم عشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو اس طرح ہم نے کیا دیکھا یوم عرفہ کا روزہ پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ اور اگلی سال کے گناہوں کا کفارہ ٹھیک ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ اور اب جب محرم شروع ہوگا अशुरा کا روزہ رکھیں گے تو پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ یعنی کہ اب جس سال میں اب ہم ہیں اس کا کفارہ تو تین سال کا کفارہ ہو گیا لگتار کنٹینویشن میں تین سال کے ہمارے گناہ جو مائنر گناہ ہوتے ہیں وہ ماف ہو جائیں گے الحمدللہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے ان روزہ کو رکھنے کی اس لئے یہ روزہ ہم بلکل ہم سب کو رکھنا ہے انشاءاللہ اور صرف ہمیں نہیں رکھنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے یہ روزہ جو رکھنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں عرفہ کے دن کی اور کیا فضیلت ہے ایک تو روزہ ہو گیا اس دن کا پھر اس دن کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر آتے ہیں اور اس دن اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سب سے زیادہ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دن جس طرح ہاجی لوگ اثر سے مغرب تک وہاں عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوکے اللہ کے سامنے آج اسی سے دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا گڑا کر اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے اثر سے مغرب تک اسی طرح ایک جگہ پکڑنے اور اللہ سے اپنے دل کا حال سنائے دعائیں مانگے جو مانگنا چاہے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگے امت کے لئے پوری دعائیں مانگے سب کے لئے دعائیں مانگے اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر پورا ٹائم نہیں بیٹھ پا رہے اثر سے مغرب تو کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور بیٹھیں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں دعاؤں کے لئے ٹھیک ہے اور تو روزہ ہو گیا کہ روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور گھر کے لوگوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے اور ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالی ہمارے اس روزے کے ذریعے دونوں سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالی ماف کر دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اگلا کیا چیز ہے یہ جو دس دن ہیں اشرائز الحجہ کے یہ جب ہمیں پتا ہے کہ اس میں جو ہے نیکی کا عجر بہت زیادہ ہے باقی دنوں کے کمپیریزن میں تو ہمیں جو ہے نفع مند تجارت کرنی ہے اس دس دنوں میں کیسے کریں گے نفع مند تجارت قرآن کے ذریعے قرآن کو خوب خوب پڑھیں اس کا خوب فہم حاصل کریں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں نا ایک حرف کے بدلے جو ہے اللہ تعالی ایک نکیتہ کرتے ہیں اور اس کو دس گناہ تک بڑھا دیتے ہیں اور پھر اور مزید بھی اضافہ فرماتے ہیں تو ان دنوں میں تو اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اگر ہم پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں اسے پڑھیں اسے سمجھیں ان دنوں میں ہو سکے تو ان دس دنوں میں ختم کر لیں قرآن اور میکسیمم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں ان دنوں میں تحجد ہمیں صرف دن کی عبادت نہیں رات کی عبادت پہ بھی غور کرنا چاہیے اپنا خیال رکھنا چاہیے تحجد کی جو نماز ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے ہمیں جلدی سو جائیں تحجد میں ہم اڑ جائیں اور تحجد کی نماز ادا کریں زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اسے دو نفل ہی پڑھ لو چار نفل ہی پڑھ لو کیونکہ یہ جو ہے فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہوتی ہے تحجد کی نماز اس لئے ہمیں تھوڑی محنت کرنی ہے اپنے نفس کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے اس کو پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کونسی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کونسی روزے افضل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے تو تحجد کی بہت امپورٹنس ہے ہم سب کو پتا ہے پھر اور امپورٹنٹ کام کیا ہے جب ہم تحجد کے لئے اٹھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے رات کے آخری پہر میں دعاوں اور استغفار کا احتمام بھی کرنا ہے تحجد کے وقت جب ہم اٹھیں نماز کے لئے تو دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پر آ جاتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں تو استغفار بھی خوب کرنی ہے اور جو ہماری دعائیں ہیں ہماری پریشانیاں ہیں ہماری مشکلات ہیں ہمیں روز دہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہیں وہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندوں کی اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے پھر اور کیا امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے ان دس دنوں میں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں ہم لوگ اگر ہماری زکاة باقی رہ گئی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور زکاة دے چکے تو ہمیں ایکسٹرہ صدقہ کریں ان دنوں میں کیونکہ صدقے کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا پھر صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے گناہوں کو گرا دیتا ہے یعنی کہ گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا گذب ہماری گناہوں کی وجہ سے جو بھڑکتا ہے صدقہ اس کو تھنڈا کرتا ہے مال میں برکت بھی ہوتی ہے صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو صدقے کا بہتری نعمل بدل اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس لئے ہمیں صدقہ دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ان دنوں میں اور ویسے بھی کرنا چاہیے ان دنوں کے علاوہ بھی لیکن ان دنوں میں کریں گے تو اور زیادہ ثواب ہے اور زیادہ افضل ہے تو ان دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے ہیں وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کی پریشانی دور کر دینا صلاح رحمی کرنا جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے پریوار والے پیچھے جو رہ جاتے ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کو جو بھی ضرورت ہے اگر چھوٹے بچے ہیں یا کھانے پینے کی ضرورت ہے یا کہیں چھوڑنے لے جانے کی ضرورت ہے گروسری کی ضرورت ہے تو وہ سب آپ help کر سکتے ہیں احسان کا معاملہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ بھی کیوں کیونکہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نمازی یا حاجی کو سمان موہیہ کیا یا اس کی گیر موجودگی میں اس کے اہل ویال کی خبر گری کری یا روزدار کو روزافتار کرایا تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر سواب ہوگا سبحان اللہ ان کے سواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی مطلب سوچیں ایک انسان حج کرنے گیا اور آپ کو گھر بیٹے حج کا سواب ملنا ہے سبحان اللہ تو یہ سب موقعیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے بلکل بھی ابھی تو خیر انڈیا سے اور یہاں سے کوئی سال تو خیر حج پہ نہیں آ پا رہے ہیں اس کرونا کی وجہ سے لیکن یہ سب چیزیں انشاءاللہ آگے زندگی میں بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان دنوں ٹھیک ہے پھر ٹینتھ دست تاریخ جو ہوتی ہے اس دن عید ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دن نماز کے بعد قربانی قربانی کا ہمیں قربانی کرنی ہے اور قربانی کیا چیز ہے قرب کا ذریعہ اسی سے نکلا ہے قربانی تو اللہ تعالی کیا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے تو جس میں جتنی استطاعت ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فَصُلِ لِي رَبِّكَ وَنْهَرِ کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے جیسے کیا پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالی جب بندے کو اپنے انام دیتا ہے قصر سے نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے یہاں بتائے گئے ایک تو ہے ایکسٹر نوافل نماز پڑھو فَصَلِ لِي اور فَصَلِ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو تو نماز ایکسٹر نوافل پڑھنا اور قربانی کرنا یہ شکر گزاری ہوتی ہے نہر کہتے ہیں اوٹ کی قربانی کو جتنے زیادہ بڑی قربانی کرو گے اللہ تعالی اگر آپ کی نیت اچھی ہے خالص نیت سے کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں پل سرات پر ہماری سواری بنیں گے تو اس لئے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کوئی ہمیں دل میں بھٹن نہیں ہونی چاہیے کچھ نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہماری ستاعت ہے ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے اور قربانی کرنے والے کے لیے کچھ سنتیں فالو کرنی ہوتی ہیں جو قربانی کا ایڈادہ رکھتا ہے جیسے تو اس کو کیا کرنا ہے ان دس دنوں میں اپنے بال اور ناکھوں نہیں کٹنے چاند نظر آتے ہی یہ سب بند کر دینا اس سے پہلے پہلے بس کرنا تھا محمد صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ زلحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ایرادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے بالوں اور جلد تو نہ بال کٹنے ہیں نہ نہ خون کٹنے ہیں جس کو قربانی کرنی ہے اچھا یہ تو نیک عمالوں کی بات ہو گئی کہ ہمیں نیک عمال میں جو جو کرنے ہمیں کرنے ہیں اب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ نیک عمال کریں اور جو گناہ کرتے آ رہے تھے وہ کرتے رہیں گناہ بھی چھوڑنے ہیں ابھی فائدہ ہوگا نا یہ گناہ چھوڑنا بھی بہت ضروری بات ہے سچی توبہ کرنی ہے ہمیں جو غلط کام ہم کر رہے تھے ان کو چھوڑ دینا ہے بالکل نیک عمال میں بھی دور لگانی ہے اور برے کاموں کو چھوڑنے میں بھی دور لگانی ہے سمجھے ہیں اگر ہماری عبادت سے related گناہ ہو رہے تھے جیسے ہم نمازیں صحیح سے نہیں پڑتے نماز تاخید کر کے پڑھ رہے ہیں یا نمازوں کو جل جل دی پڑھ رہے ہیں سزدہ صحیح نہیں کر رہے ہیں رکو صحیح نہیں کر رہے ہیں اپنی نمازیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نمازوں کی اصلاح کر دیں نمازیں اچھی کریں اپنی ہیں نماز نماز نہ پڑھیں اور ٹائم سے نماز پڑھیں اسی طرح اگر ہم انسانوں سے ریلیٹڈ کوئی گناہ کر رہے ہیں کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا کسی کا حق نہیں دے رہے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کریں ہر ایک کو اس کا حق دیں اور اب اللہ سے پکا وعدہ کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے شک گناہ معاف کرنے والا ہے تو اب آپ کو قبول کرنے والا ہے ہم نے کیا پڑھتے ہیں سورہ زمر میں آتا ہے نا آپ سب نے سنی ہوگی میری بھی وہ بہت فیورٹ آیت ہے کیا مطلب ہے اس کا کہہ دیجئے اے میرے بندوں وہ جنہوں نے زیادتی کی اپنی نفسوں پر نہ تم مایوس ہو اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب کو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے تو بہتر یہی ہے یہ اچھے دن آ گئے ہیں تو ان دنوں میں ہم اپنی معافی کروا لیں اپنی توبہ ہم کسر سے کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں مایوس نہ ہو یہ نہ سوچیں کہ ہماری تو معافی نہیں ہونی ہم نے تو تنے گناہ کر لیا ٹھیک ہے تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے استغفار بھی کسر سے کرنا ہے پھر یہ تو ہو کیا عبادات اب عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نفع کے کام بھی کرنا ہے جیسے دوسروں کو کچھ تعلیم دینا ابھی جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کھانا کھلانا بیمار کی کمارداری کرنا یا جو جس طرح بھی جس کی مدد کر سکیں فائدے کے بنے دوسروں کے فائدے کے کسی کو کوئی نقصان نہ کریں ہے نا چلیں ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائے ہم لوگ یہ دن سال میں صرف ایک ہی بار آتے ہیں نا صرف دس دن کمر کس لیں محنت میں لگ جائیں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں کسی بھی طرح اب پتا نہیں ہم اگلی سال مدد رہیں گے ان دنوں میں یا نہیں رہیں گے دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے لیکن اب جو موقع ملے ہیں اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں بلکل بھی اور یہ جو دن ہیں اس میں خالی ہم یہ نہ کریں کہ ہم اپنی عبادت کرتے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ان نیکیوں میں شامل کرتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ان کو بھی شوق دلائیں اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے ہم ذمہ دار ہیں جو مدرس ہیں یہاں پہ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی رئیت کے بارے میں اللہ تعالی پوچھ کریں گے تو ہمیں اپنے بچوں کو ان عبادتوں میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں ان کو ترغیب دلانی چاہیے ان کو بھی کروانا چاہیے اب جیسے نائند کا روزہ ہے تو ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے ہے نا اور جو لوگ مان لوگ کہنے سے نہیں مانتے ہیں تو ہم عمل جب کریں گے تو ہمیں دیکھ کر وہ بھی کریں گے تو ہمارے عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے عمل کسی کو فورس نہیں کرنا ہے اچھے سے بات بتا دیں سمجھا دیں اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو گھر میں پتنا فساد نہیں کرنا ہے اپنے عمل سے تبلیغ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا کریں اور ان دنوں سے ہمیں پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور انشاءاللہ اشرہ ذو الحجہ کے بعد بھی ہم استقامت کے ساتھ نیکیو کے کام کرتے رہے ہیں وَاَخْفِتَ وَنَا عَنِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ